اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل زائی کا ایک کانپول آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ونٹر سپیشل سوپ کی ریسپی شیئر کروں گی جس میں ہم مٹن کی ہٹیوں کا سوپ بنائیں گے یہ سوپ ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ فائدے مند تو ہے ہی ساتھ ہی اسے پینے سے سردیوں میں ہونے والی خاصی زکھام جیسی بیماریوں سے راحت بھی ملتی ہے اس میں کیشم منورلز اور پروٹین کا بہت ہی اچھا سورس ہوتا ہے ساتھ ہی اگر آپ ایمینٹی بڑھانا چاہتے ہیں یا پھر نیو ماں میں تب بھی یہ ریسپی آپ کے لیے بہت فائدے مند ہے اس سوپ کو بنانا بھی آسان ہے اور ٹیسٹی بھی یہ بہت زیادہ لگتا ہے تو آپ اسے میرے سٹائل میں ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا ریسپی پسند آئے تو لائک کریے گا اور اگر آپ میری ویڈیو فرس ٹائن دیکھ رہے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا آپ مجھے انسٹیگرام پر فالو بھی کر سکتے ہیں تو پھر چلیں فٹا فٹ بنانا شروع کرتے ہیں ہڈیو کا سوپ بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے پانسو گرام کے قریب مٹن کی ہڈیاں لیے ان ہڈیو میں جو جوڑو والا پوشن رہتا ہے ہم نے وہی ہڈیاں زیادہ لیے اسے ہڈی گڈی بھی بولتے ہیں ان ہڈیو میں روگن زیادہ رہتا ہے اسی لیے سوپ ہمارا ٹیسٹی بھی لگتا ہے اور بہت زیادہ فائدے مند بھی ہوتا ہے یہاں پر یہ ہڈیاں آسانی سے کسی بھی بوچری شاپ میں مل جاتی ہیں لیکن اگر آپ کو صرف ہڈیاں نہ ملے تب آپ اس کی جگہ پر ہڈیو والے مٹن کا بھی یوز کر سکتے ہیں پہلے آپ مٹن کو اسی سیم پروسس سے بوائل کر کے اس کا سوپ بنا لیں اور پھر اس مٹن کو کسی بھی ڈیش میں یوز کر سکتے ہیں اب ہم گیس پر ایک پریشر کوکر گرم کر لیں گے اور اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب پیور گھی ڈال دیں گے یہاں پر اگر آپ گھی نہیں ڈالنا چاہتے تو پھر کوکنگ آئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں کچھ ہول سپائسز ڈال دیں گے تو یہاں پر ہم نے ون ٹی سپون زیرہ تین لونگ ایک بڑی لائچی چار سے پچ کالے میرچ ایک چھوٹی لائچی اور دو دالچینی کے ٹکڑے لیے ہیں یہ سب ہم گھی میں ڈال دیں گے اور کچھ سیکنڈ کے لیے اسے سوٹے کر لیں گے اس ٹائم ہم اس میں ایک سمال سائز کی پیاس ڈال دیں گے جسے ہم نے رفلی چوپ کر لیا ہے ایک سے دو منٹ ہم پیاس کو بہت لائچ سا گولڈن فرائی کر لیں گے جب پیاس لائچ گولڈن ہو جائے گی تو ہم اس میں ون ٹی سپون ادرک اور ہاف ٹی سپون لسن کا پیس ڈال دیں گے ادرک لسن کو بھی ہم پیاس کے ساتھ ایک سے دو منٹ آئل میں بھون لیں گے تاکہ اس کی روائس میں لکل جائے یہاں پر ادرک لسن کا پیس اچھے سے بھون چکا ہے اس ٹائم ہم اس میں مٹن بون سائٹ کر دیں گے ایک سے دو منٹ ہٹیوں کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم کٹی ہوئی تازی کالے مرچے ڈال دیں گے آپ چاہے تو بلیک پیپر پاوڈر کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن تازی کالے مرچے ڈالنے سے سوپ کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کوشش کریے گا کہ کٹی ہوئی تازی کالے مرچوں کا ہی یوز کریں اب ہمیں ان ہٹیوں کے اوپر جو گوش ہے اسے گلا لینا ہے اور اس کا سوپ بنانا ہے تو یہاں پر ہم اس میں ایک لیٹر کے قریب پانی ڈال دیں گے پانی کی کونٹیٹی آپ تھوڑی سی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن مٹن سوپ کے لیے یہ ریشیو بلکل پرفیکٹ ہے گیس کا فلیم ہم نے ہائی رکھا ہے ہائی فلیم پر ایک بوائل آنے کے بعد ہم اس میں پریشر لگائیں گے اب ہمیں اسے بہت اچھے سے پکا لینا ہے تو یہاں پر ہم اسے تھرٹی منٹس کے لیے میڈیم تو لو فلیم پر کوک کریں گے ہڈیو کو ہم نے تیس منٹ کوک کیا اور پھر گیس کا فلیم بند کر کے اس کے پریشر کو نیچرلی ریلیز ہونے دیا اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہڈیو نے گوش چھوڑ دیا ہے اور اس میں جو تھوڑا بہت گوش لگا تھا وہ گل چکا ہے اس ٹائم ہم اس میں ون ٹی سپون کے قریب لیمن جوز ڈال دیں گے لیمن جوز ڈالنے سے کوئی بھی سوپو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ اسے ضرور سے ایٹ کریے گا اس ٹائم آپ اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ون فور ٹی سپون گھٹی ہوئی کالی مرکیوں اور ون فور ٹی سپون نمک ڈال دیں گے تو پہلے آپ نمک کم ہی ڈالیں اور پھر ٹیسٹ کر کے اس میں ضرورت کے حساب سے بعد میں ایٹ کر لیں ایک منٹ کے لیے گیس کا فلیم ہم نے آن کر دیا ہے اسے ایک بار اچھے سے میکس کر لیں گے اور پھر ہم اسے سرپ کرتے ہیں اب ہمیں سوپ کو چھان لینا ہے تو یہاں پر ہمیں ایک بڑا بول لے لیں گے اور اس کے اوپر ایک سٹینر رکھ دیں گے اس سٹینر میں جو لسن ادرک اور پیاس کا پیسٹ وغیرہ ہیں انہوں ہم اچھے سے دبا دبا کر ان کا پورا فلیور سوپ میں نکال دیں گے پریس کر کر کے سارے مسالے ہم نے سوپ میں ملا دیئے اور یہ جو نیچے کا رہ گیا ہے اسے ہم پھیک دیں گے تو یہ دیکھئے دیلیشیس سا سوپ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس میں ہم باریک کٹا حردھنیا ڈال دیں گے آپ چاہیں تو بینہ ہڈیوں کے اسے ایسے ہی سرپ کر سکتے ہیں ریسٹورانٹ وغیرہ میں بھی اسی طریقے سے مٹن اور چکن کا سوپ سرپ کیا جاتا ہے اب ہم اس میں کچھ وہ ہڈیاں ڈال دیتے ہیں جس میں تھوڑا گوش لگا ہے اور باقی کی ہڈیوں کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے کالی مرچوں کے پاودر سے اسے گانش کر دیں گے اور پھر اسے گرم گرم سرپ کر دیں گے تو دیکھا نا آپ نے کی کتنی آسانی سے ڈیلیشیس سا سوپ تیار ہو چکا ہے یہ سوپ ویٹ لاؤس میں بہت ہیلپ فول ہے اور اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے تو اس سردیوں میں آپ اسے میرے سٹائل میں ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا ریسپی پسند آئی ہو تو دیر کس بات کی لائک کریں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی اور انٹریسٹنگ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ